اسلام علیکم دوستو امید کتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز بڑی دچسپی سے دیکھتے ہیں آج میں آپ کے لیے ایک ساہی وال اور چولستانی کروس کاؤ لے کے آیا ہوں جو کہ کراچی کے اندر ہے اور کراچی میں ایسی چیزیں دیکھنے کو کم ملتی ہیں تو آئیے اس کاؤ کی ڈیٹیلز لیتے ہیں اور ان کے جو اونر ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اور ان کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ لیتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام محمد راشد محمد محمد راشد سر یہ کونسی نسل کی ہے گائیں اور اس کے بارے میں کیا خاصیتیں بتائیں گے یہ سائیوال اور چولستانی کا کراوس ہے کس کا سائیوال چولستانی سائیوال اور چولستانی کا تو سر اس کی کیا عمر کتنی ابھی اس گائیں گی عمر اس کی چار سال ہے چار سال عمر ہے اور اس نے ابھی بچے وغیرہ دیئے ہیں یا نہیں دیئے یہ بچے دیئے ہیں کیا دیا بچے میں یہ نر دیا بچے نر دیا ہے اچھا اس کی کیا ہوگی ابھی مارکٹ پرائس کیا ہوگی اس کی ایک لکھ ساٹھ ہوگی ایک لکھ ساٹھ ہوگی اچھا تو بیورز ہی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ کراچی شہر کے اندر تو سر آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے اس شوق کے اندر یہ مجھے پاس سال ہوگی ہے شوق پاس سال ہوگی ہے کس طرح آپ کو شوق ہوا تھا والی صاحب بھی میں پالتے ہیں تو اس سکرم مجھے بھی شوق ہو گیا اچھا آپ کے والی صاحب پالتے تھے تو آپ کو پیچھا اچھا اس کے پیچھے دودھ کتنا ہے آپ تھوڑا بتائیں گے دودھ میں چودہ کلو ہے چودہ کلو دودھ ہے دونوں ٹائم کا چودہ کلو ہے اچھا ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں بتا رہے ہیں چودہ کلو اس میں دودھ ہے ماشاءاللہ دونوں ٹائم کا اور اس کی مارکٹ پرائز بتا رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے اور یہ چولستانی اور کس کا کروس بتائے آپ نے سائیوال سائیوال اور چولستانی اچھا سر اس کو تھوڑا سا کھول کے چلا کے دکھائیے ہمارے ویورز کو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چولستانی اور سائیوال کروس گائے ہیں اور ان کے اونر ہیں یہ راشد اور انہوں نے یہ کراچی کے اندر رکھی ہوئی ہے کراچی شہر کے اندر دیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت گائیں ہیں راشد بھائی یہ مارتی بھی ہے کیا اچھا دن در ہے اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے اسے اچھا اس میں خاصیت کیا ہے اس گھائیں کے اندر اس کو کیوں چولستانی یا سائیوال کہا جاتا ہے سر سر یہ آئیڈ میں بھی ہے اور ناب جھالر میں بھی ہے اچھا اس میں کس طرح دیکھا جاتا ہے شوق تھوڑا بتائیں گے ہمارے ویورز کو کہ جھالر کس طرح دیکھی جاتی ہے یہ جھالر ہے یہ جھالر ہے سر یہ تو آپ سے بھی لڑ رہی ہے خطا ناگ ہے دو خطا کر چکا ہے اچھا سر اس کی ہائیڈ کتنی ہوگی اندازہ نبی اس کی ہائیڈ کتنی ہوگی سات پیٹ ہوگی سات پیٹ اچھا اچھا اگر کوئی دوست جیسے یہ آپ سے یہ خریدنا چاہتا ہے تو آپ اس کو سیل کریں گے یا نہیں کریں گے جیسے اگر آپ سے کوئی دوست آتا ہے شوق تھوڑا کچھ شوق رکھنے والا ہے تو اس کو میں سیل کر دوں گا اچھا اس کو آپ سیل کر دیں گے اچھا یہ بچہ ہے اس کا بچہ اس کا دکھائیں گے آپ ہمیں بیورز یہ کراچی شہر کے اندر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راشد بھائی ہیں سر یہ تو نہیں مارتا نا یہ انہوں نے شوق کو پانچ سال ہو چکے ہیں اور یہ اپنے والد صاحب کا شوق کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ جو چولستانی اور سائیوال کراؤس گھائیں ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اس کا یہ بچہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سر یہ بھی بڑا الٹر ہوا ہوئے چھوڑیے ذرا اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی ماں کے نیچے دودھ پیتے ہوئے اچھا سر اس بچے کی عمر کیا ہے ایک مہینے کا یہ اچھا ایک مہینے کا اچھا سر آپ کو ٹوٹل یہ کتنا خرچہ آتا ہے ان کی خوراک پر آپ کچھ بتائیں گے اس میں یہ گائیں ایک گائیں کی خوراک پر کتنا خرچہ آتا ہے یہ سات ہزار آتا ہے مہینے کا مہینے کا سات ہزار مہینے کا ساتھ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے اور کون سی گائیں رکھیں وہ دکھائیں گے آپ اور میں نے بچڑے رکھیں میں قربانی کے اچھا آپ دکھائیں گے وہ میں یہاں یہ بتا رہے ہیں انہوں نے بچڑے رکھیں میں یہ بچڑے رکھیں یہ سب قربانی میں ہو جائیں گے یہ قربانی کے ہیں اچھا قربانی پہ دو داد ہو جائیں گے تو سر یہ اگر ایسے بچڑے آپ سے کوئی پرچیس کرنا چاہے یا خریدنا چاہے تو اس کو آپ یہ سیل کر دیں گے سیل کر دیں گے اچھا بیوز یہ بتا رہے ہیں راشد بھائی اگر کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو تو یہ ان سے بلکل کونٹیک کر سکتا ہے یہ سیل کرنے کو لیتا ہے سر اس کی عمر کتنی ہوگی ابھی عمر یہ ریٹ ڈالٹ اوپر ہے تھوڑا سا اس کو چلائیں گے اس سائٹ پہ اور سر یہ کون سی نسل کا بچڑا ہے یہ پنجاب کی نسل ہے پنجاب کی نسل ہے بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب نسل کا بچڑا ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور اس کی عمر کتنی بتا ہے ڈیٹھ سال ڈیٹھ سال سے اوپر ہے اچھا ابھی دو دات کا ہو گیا ہے دو دات کا ہونے والا ہے دو دات کا ہونے والا ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ اور کتنے بچڑے آپ دکھائیں گے دکھائیے سر ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے بلیک کلر کا جو بچڑا ہے سر اس کو بلیک والے کو کھولیے سر تھوڑا اس کو چلائی بیورز ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بلیک کلر کا بچڑا ہے کافی خوبصورت ہے سر اس کی کیا عمر ہے یہ سب ڈیٹھ سال سے اوپر ہے یہ بھی ڈیٹھ سال سے اوپر ہے اچھا سر اس کی مارکٹ پرائس کیا ہوگی اب اس بچڑے کی کالے والے کی یہ ستر بھانگ رہا ہے ستر ہزار بچڑا یہ اچھا اچھا بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سیونٹی تھاؤزن ڈیمانڈ کر رہے ہیں ستر ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت بلیک کلر کا بچڑا ہے سر تھوڑا سا اس کو یہاں لائیے اچھا سر یہ دو دات ہو جائے گا اس کے علاوہ باقی جو بچڑے کھڑے ہیں وہ بھی دکھائیے آپ ہمیں بیورز یہ اس کے ستر ہزار مانگ رہے ہیں بلیک والے بچڑے کے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اس کے بعد یہ دوسرا بچڑا کھول رہے ہیں یہ بچی ہے یہ بچی ہے یہ فیمیل ہے اور سر اس کی کیا مارکٹ ہے ابھی ساٹھ ہزار آپ مانگ رہے ہیں جب بیورز یہ اس کے ساٹھ ہزار روپیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو تو یہ ان کو بلکل آویلبل ہے اور یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سکسٹی تھاؤزن تھوڑا سر اس کو چلائیے سر اس کی عمر کتنی ہے یہ سارے ڈیٹ سال سے اوپر ہے ڈیٹ سال سے اوپر ہے اچھا قربانی میں سارے تیار ہو جائیں گے تو یہ قربانی کے لئے بلکل تیار ہو جائیں گے یہ سارے گھر کے بچے ہمارے ہیں اچھا سارے آپ خود ہی پلائی کرتے ہیں اچھا سارے خوراک میں کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں آپ ان کو بتائیں گے خوراک میں چوکر دلیا گوسا اور چنے کی اٹی اور کھلی کھلی دوسرے سارے جو بچنے وہ بھی دکھائی وہ جو براون وار ہے اس کے بارے میں بتائی کچھ یہ بچڑا براؤن کلر کا ہے جس کے وائٹ سپوٹ ہے سر پہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے ان کی ڈیٹیلز لیتے ہیں سر اس کی کیا عمر ہے یہ بھی دو سال کا ہے اور سر اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساٹھ ہزار تو اس کی ڈیمانڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ دو داد ہو چکا ہے ابھی نہیں دو داد نہیں ہوگی ابھی دو داد نہیں ہوگی اچھا ابھی یہ جیسے چھ منت لگیں گے اس کو دو داد ہونے میں اچھا چھ منت کے بعد یہ دو داد کا ہو جائے گا کمپلیٹلی سر سارے بھاگتے اور جذباتی ہیں ایکٹیو ہیں تو اس کی کیا واجہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ساپ سوزہ گزہ کھاتے ہیں اور پیور مال کھا رہے ہیں کوئی فیٹ وغیرہ نہیں کھلاتے ہیں جو نظر آرہا وہ ہے اس کے اندر اچھا کیونکہ ماشاءاللہ دیکھیں کافی پرتیلے جانوار ہیں آپ کے پاس گھائیں دیکھیں وہ بھی کافی پرتیلی تھی اور بھاگ دور کر رہے ہیں ہم فیٹ نہیں کھلاتے ہیں ہم اوریجنل چیز کھلاتے ہیں اچھا اوریجنل چیز کیا کھلاتے ہیں اوریجنل چیز جیسے دلیا ہو گیا کھلی ہو گئی چوکر ہو گیا چینے کی اٹی ہو گئی صحیح ہے یہ سب کھلاتے ہیں ہم فیٹ نہیں دالتے کوئی بھی سب کھلاتے ہیں اچھا فیٹ وغیرہ نہیں دالتے تو سر یہ آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے اس کاروبار کے اندر اور اس میں کیا چیز آپ کو ملتی ہے جو باقی چیزیں آپ چھوڑتے ہیں پائدہ کے علاوہ شوق بھی ہمیں اس ویسے ہم پالتے ہیں اس ویسے آپ لوگ پالتے ہیں جی تو ہم فیٹ کھلا کے بھی ان کو بنا سکتے ہیں ہم چاہے تو پیسے بھی کم لگیں گے ہمارے مگر ہم نہیں چاہتے کہ جیسے غلط چیز کھلائیں غلط چیز تو آپ جیسے اس کو خوراک بھی اچھی والی کھلاتے ہیں جی خوراک بھی اچھی والی کھلاتے ہیں تو سر اپنی قربانی میں بھی یہیں جانور تیار کرتے ہیں آپ یا وہ وہ ہم کیٹل میں تیار کرتے ہیں اچھا وہ کیٹل میں آپ کا کیٹل فارم بھی ہے جی 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 اچھا اچھا ماشاءاللہ تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راشد بھائی ہیں اور یہ کراچی شہر کے اندر انہوں نے سائٹ اپ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ بچڑے بھی تیار کیے ہیں اور ایک بچیا بھی ہے اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہو ان سے بائنگ کرنے کے لئے تو وہ بالکل کر سکتا ہے یہ بولنے کہ اگر کوئی آئے گا بائنگ کرنے تو یہ اس کو لازمی دے دیں گے منع نہیں کریں گے اچھا راشد بھائی آپ کے پاس کچھ گوٹس بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کچھ گوٹس کے بارے بتائیں گے جو بکریاں نظر آ رہی وہاں پیچھے یہ ہمیں خود قربانی کریں گے گھر میں اچھا بکرے آپ کی قربانی کے دکھائیں گے اب ہمیں بکرے اس کی کیا عمر ہے سرز بکرے گی یہ ایک سال گئے اچھا ایک کونسی نسل کا ہے یہ کاموری کروس ہے کاموری کروس ہے اس کے علاوہ ایک اور بکری وہاں دیکھ رہی اب ہمیں دکھائیں گے والی یہ پٹھیری کروس ہے یہ پٹھیری کروس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پٹھیری کروس گوٹ اور یہ کافی خوبصورت ہے سرز کی کیا عمر ہے اس بکری کی اس بکری کی کیا عمر ہے اس بکری کی دس سال عمر ہے کتنی دس سال دس سال تو ماشاءاللہ دس سال سے آپ کے پاس ہے میرے پاس چھ سال سے اور دوست کے پاس ہے تو ماشاءاللہ اس کے بچے وغیرے صحیح آتے ہوں گے یہاں پچے صحیح آتے ہیں اچھا اگر یہ بکری کو آپ سے پرچیز کرنا چاہے تو آپ اس کو دیں گے جی 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 بلکل دیں اچھا سر تھوڑا سا دکھائیں گے آپ ہمیں یہ اپنی بکری ایک بار پھر سے بیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کافی خوبصورت پٹیری کروس بکری ہے ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلابی سے لگی ہوئے ہیں اچھا گلابی سے لگی ہوئے ہیں اچھا بیوز یہ گلابی گوٹ سے لگی ہوئے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار مہینے کی گبن ہے تھوڑا سر آگے کریں اس کو اچھا سر اگر یہ آپ سے کوئی پرچیس کرنا چاہے تو اس کو آپ کتنے میں دے دیں گے فائنل یہ فائنل میں مانگ رہا ہوں پچاس ہزار پچاس ہزار آپ مانگ رہے ہیں اور دے کتنے میں دیں گے فائنل فائنل پچاس ہزار اچھا اس سے کم نہیں ہوگا اچھا فائنل پچاس ہزار میں دیں گے اچھا بیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو تو یہ راشد بھائی سے آپ یہ لے سکتے ہیں یہ پٹیری کراؤس فیمیل ہے جو کہ کافی خوبصورت پرنٹ میں ہے اور یہ بتا رہے ہیں اس کے فائنل پچاس ہزار روپے میں یہ گوٹ آپ کو دے دیں گے اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہو چلیں راشد بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ کا سیٹ اپ دیکھا آپ کے بچڑے دیکھے آپ کی گائیں دیکھتے اور آپ کی بکریں دیکھیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے پوری دنیا سے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس کو اب کیا میسج دیں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شوک کریں تو آپ جانور کے ساتھ پیار سے رکھیں پیار سے پالے یہ نہیں کہ آپ شوک کر رہے ہیں اور بھوکا رکھ رہے ہیں یا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور صحیح سے رکھیں صحیح خیال رکھیں جانور کے ہو جیسے پیار سے پالے جانور کو اور اس کے علاوہ اور بس یہی کہوں گا میں کہ اللہ حافظ اچھے سر دوائیوں کے حوالے سے بتائیے اس کی ویکسین آپ کس طرح کرتے ہیں یہ گائے میں بچڑوں میں اور اس میں کیا نامے بکریوں میں ویکسین میں کتا ہوں چھوٹا ہے آئیو میںک ہوتا ہے آئیو میںک چمڑے کا تو وہ کب کب لگتا ہے سر وہاں تین مہینے بعد لگتا ہے آئیو میںک چمڑے کا جو ہوتا ہے اچھا تو وہ آپ خود لگاتے ہیں یا آپ کے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں سارے خود لگاتا ہوں آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں یا کسی ڈاکٹر سے ہی لگاتے ہیں نہیں نہیں میں خود ماشاءاللہ سے اتنے سال سے پال لاؤ میں مجھے خود پرہ چل گیا کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا ہے آئیو میں کمڑے کا لگاتا ہوں باقی اور ایسے کوئی انیشن نہیں لگاتا ہوں مو کھور کا لگا دیا بس مو کھور میں بھی میں خود جیسے اپنے طرف سے انیشن نہیں لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور حلدی ہو گیا اور کیا بلتے ہیں اچھا دیسی ٹوٹ کے بھی آپ استعمال کرتے ہیں دیسی زیادہ میں استعمال کرتے ہیں سر حلدی اور کیا چیز کرتے ہیں انڈا ہو گیا دہی ہو گیا ملا کے میں اس کے مساج کرتا ہوں دوان میں اس کے مو کھور ختم ہو جاتا ہے مو کھور ختم ہو جاتا ہے کیا چیز بتائی اچھا ایک بڑی اچھی بات بتائی راشد بھائی نے انڈا ہو گیا حلدی انڈا اور دہی ان تینوں کو م почему منس کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ موخور ختم ہو جائے گی ختم ہو جاتا آتا ہی نہیں انشاءاللہ ابھی تک اتنے بھی سال سے میں جانور پال لہا ہوں ایسا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہو یہ آپ دیسی ٹوٹکا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے چوڑ لگ جائے کچھ ہو جائے تو پھر میں یہ بائک کی جو آئل ہوتی ہے وہ آئل لگاتا ہوں میں ان کے پیر میں یا جیسے کہیں چوڑ لگ جائے تو انشاءاللہ اس سے دس دن میں چھ دن میں کو خرشہ مہنگا نہیں پڑتا یہ ہوتا تو یہ تھوڑا بڑا پرشانی ہوتی ہے مگر کیا کریں بس شوق بھی ہے شوق میں آپ کو بتایا شوق میں بندہ کیا سے کیا کر لیتا ہے جائے سے کیا کر لیتا ہے اچھا اور کوئی چیزوں کا شوق تو نہیں آپ کو ان کے علاوہ نہیں نہیں اور کوئی شوق نہیں اچھا بس یہ گائیں بچڑوں کا اور بکروں کا چلیں بڑی خوش ہوئی راشد بھائی اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جو ہمارے بیورز دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی لینے بھی آپ سے آئے گا تو ہمارے ترسل سے اس کے ساتھ خصوصی ریایت کریں گے انشاءاللہ میں آذر ہوں آپ کے لئے بہت بہت شکریہ